خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب یہ منظر ایک کلاس روم کا تھا جہاں صرف زینب اور عمر موجود تھے باقی کلاس روم خالی تھا دونوں بیٹھے اپنی آسائنمنٹ پر کام کر رہے تھے عمر کافی دیر سے لکھ رہا تھا اسے تھکان محسوس ہوئی تو پیپر پین چھوڑ کر اپنا جھکا چہرہ اٹھایا تو نظر سامنے ہی بیٹھی زینب پر گئی جو ہاتھ کی ہتیلی پر چہرہ ٹکائے دوسرے ہاتھ سے لکھ رہی تھی اسے دے کر عمر مسکر آیا اسے نہ جانے کب سے وہ اتنی اچھی لگن لگی تھی شاید پہلی نظر کی محبت تھی وہ پہلے دن جب اسے انایا کے ساتھ دیکھا تھا اس معصوم چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا پھر یونیورسٹی میں جب بھی وہ اسے دیکھتی اس کے لیے اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا پھر کیف نے جب کہا کہ وہ دونوں پر نظر رکھے اور ان کی باتیں سن کر یہ جاننے کی کوشش کرے وہ پارٹی میں آئیں گی یا نہیں تو وہ کھلے دل سے راضی ہوا تھا ورنہ وہ کیف کو کہتا رہتا کہ انایا کے ساتھ یہ سب نہ کرے کیونکہ یہ تو وہ جان چکا تھا دونوں بہت گہری دوستے ہیں تو وہ نہیں چاہتا تھا زینب کے سامنے کیف کی وجہ سے اس کا کوئی غلط تاثر پڑے وہ یوں ہی اس پر نظریں جمعے سوچوں میں غلطا تھا جب زینب کو خود پر نظروں کا ارتکاب محسوس ہوا اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو عمر کو یوں دیکھتا پا کر وہ حیران ہوئی کیا ہوا زینب نے پوچھا لیکن عمر ایسے ہی رہا زینب نے ادھر ادھر دیکھا پھر تھوڑا آگے کو ہوئی ہیلو مسٹر زینب نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہر آیا تو عمر ایک دم گڑھ بڑھا کر ہوش میں آیا کون سے خیالوں میں گم ہو زینب واپس پیچھے کو ہو کر بیٹھی کہیں بھی تو نہیں تم بتاؤ ہو گیا ہاں بس تھوڑا سا رہ گیا اور تمہارا ہاں میرا بھی بس یہ آج کر لیتے تو کل پر اسے ڈسکس کر لیں گے عمر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تائد چاہی اوکے زینب نے کندے اچھکائے کہا انایا بیٹ پر کتابیں پیپر پین بھیلائے بیٹھی مصروف سے اپنی آسائنمنٹ بنا رہی تھی آج جو ہوا تھا اس کے بعد اس نے سوچ لیا تو وہ گھر ہی میں اپنا کام مکمل کر لے گی اور پھر بس کیف کے ساتھ اسے ڈسکس کر لے گی لیکن اب مزید اس کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر وہ کام نہیں کر سکتی تھی اپنے اس حرکت پر وہ خود سے نالا تھی کیا ضرورت تھی بھلا ایسے بے وکوفوں کی طرح سے دیکھنے کی کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں ایسے مسکرا مسکرا کر اپنے ڈمپلز کی نمائش کرتا پیرتا ہے تو ظاہر لڑکیاں تو پاگل ہی ہوں گی نا باقی لڑکیاں ہوتی ہوں گی پاگل لیکن میں نہیں اکیلے کمرے میں بڑھ بڑھاتی وہ خود سے مخاطب تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور آفت کی پرکلہ اندر آئی مو پھلائے نور نے ایک نظر انعیہ پر ڈالی اور کاؤچ پر ڈھیر ہو گئی تمہیں کیا ہوا انعیہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا ماما بابا کے کمرے سے آ رہی ہوں بھائی کا فون آیا تھا نور نے اداس لہجے میں جواب دیا ہاں تو بھائی کہہ رہے تھے وہ اس بار چھٹی پر گھر نہیں آ پائیں گے انہیں ایک مشن کے لیے کراچی جانا پڑے گا تو کوئی بات نہیں پہلے بھی تو ہوتا ہے نا ایسا اس میں اداس ہونے کی کیا ضرورت ہے اگلی جھٹی پر جب آئے گا تو زیادہ دیر کے لیے ہی آئے گا انعیہ نے اس کا موٹ صحیح کرنے کے لیے تسلی دی جس پر نور نے فقط سر ہلانے میں اقتفاق کیا اچھا چلو تم اور میں کچھ مزے کا کرتے ہیں انعیہ نے اپنے سامنے پڑی کتابیں وغیرہ سمیٹی تھی کیا؟ نور نے چہرہ مڑ کر سوالی اور نظروں سے انعیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا انعیہ نے مسکراہت ضبط کی اور پاس پڑا کشن اٹھا کر نور پر اچھال دیا جو سیدھا اس کے موہ پر جا لگا آہ پیلو فائٹ نور چیخی تھی انعیہ نے کہہ کہا لگایا نور نے پاس کاؤچ پر پڑے کشن اٹھا کر انعیہ پر پھینکنے شروع کر دیئے دونوں کی انسکی کہلکار پورے کمرے میں گونجنے لگی آج سب نے سر حمدانی کی دی ہوئی اسائنمنٹ کی پریزنٹیشن دینی تھی سب کی باری کے بعد جب انعیہ اور کیف کی باری آئی تو کیف نے ڈائز پر جا کر اپنے ٹاپک کے ساتھ ساتھ انعیہ کے حصے کی بھی پریزنٹیشن دی جس پر انعیہ پریشان سے بیٹھی کیف کی اس حرکت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی آپ نے دونوں ٹاپک پر پریزنٹیشن کیوں دی کیف ایک پر تو انعیہ نے دینی تھی سر حمدانی نے پریزنٹیشن ختم ہونے کے بعد استفسار کیا سر کیونکہ انعیہ نے اسائنمنٹ بنائی ہی نہیں تھی اس نے مجھ سے کہا تھا وہ پوری کلاس کے سامنے یوں پریزنٹیشن نہیں دے پائے گی تو پلیز میں اس کی مدد کر دوں اس لیے مجھے ہی ساری اسائنمنٹ بنانی پڑی اور اگر اسائنمنٹ میں نے بنائی تھی تو پریزنٹ بھی تو میں نے ہی کرنی تھی وہ بہت آرام سے یہ جھوٹ بول رہا تھا اور وہاں انعیہ کھلے مو اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی بات سن رہی تھی سر حمدانی نے انعیہ کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا انعیہ ابھی بھی ایسے ہی کیف کو دیکھ رہی تھی سر میں انعیہ کو ایک دم سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے وہ بالکل شاک سی کیفیت میں تھی سر حمدانی نے اسے اچھا خاصا ڈانٹا تھا اور یہ بھی کہا تھا وہ اسے کانفیڈنٹ اور برائیڈ سٹوڈنٹ سمجھتے تھے ان کی کلاس ختم ہونے کے بعد سبھی کلاس روم سے نکلنے لگے زینب نے انعیہ کی طرف دیکھا تھا جو بالکل چپ سی بیٹھی تھی زینب کو انعیہ کے لیے بہت برا لگ رہا تھا اور کیف پر غصہ آ رہا تھا انعیہ تم نے سر کے سامنے کچھ کہا کیوں نہیں انعیہ نے نظریں اٹھا کر زینب کو دیکھا کیا کہتی اس وقت میں بالکل بلینک ہو گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہوں چلو ہم سر کے پاس جاتے ہیں ان سے کیف کی شکایت کریں گے انہیں بتائیں گے کیف نے جھوٹ کا ہے سب ہاں اور سر جیسے مان لیں گے کہیں گے تب کیوں نہیں بولی تو کیا جواب دوں گی اچھا ابھی آؤ باہر چلیں پھر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے تم چلو میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں انعیہ نے دھیمے سے کہا تھا وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی کیونکہ سر حمدانی نے پوری کلاس کے سامنے اس کی انسلٹ کی تھی اوکے جلدی آنا میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں زینب کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی ویلڈن ہیرو کیف کلاس روم سے نکلا تھا جب پیچھے سے نتاشا نے کہا اور مسکراتی ہوئی اس کے مقابل جاہ کھڑی ہوئی کیف بھی جوابن فقریہ مسکر آیا تھا کیف یہ کیا حرکت تھی عمر ان کی جانب آتے ہوئے بولا کونسی حرکت کیف انجان بنا ویسے یہ ٹھیک نہیں کیا تُو نے عمر نے تاثف سے کہا تھا جبکہ نتاشا نے آنکھیں گھومائی تھی اس بات پر وٹیور کیف نے اس کی بات ہوا میں اڑائی تھی زینب کلاس روم سے نکلی تھی جب عمر نے اس کی طرف مسکر آ کر دیکھا لیکن وہ بینہ کسی تاثر کے ان تینوں کو گھور کر وہاں سے گزر گئی عمر کوئی صرف ریاکشن کی توقع نہیں تھی ہم کیفے میں ملتے ہیں وہاں بات ہوگی مجھے ایک کام ہے عمر کہہ کر زینب کے پیچھے گیا تھا سو کافی نتاشا نے کیف کو کافی پینے کی آفر کی شور تم چلو میں آتا ہوں نتاشا کے جانے کے بعد کیف کلاس رومز کے باہر راہ داری میں ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور ہونٹو کو گول کیے اپنے مقصود انداز میں سیٹی بجانے لگا اسے پتا تھا انایا بھی کلاس روم میں ہی ہے اور وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا جب انایا کلاس روم سے نکلی وہ چہرہ نیچے کیے گزر رہی تھی جب کیف ایک دم اس کے سامنے آ رکھا انایا نے نظریں اٹھا کر سامنے کڑے شخص کو دیکھا اور کیف کی اس پر نظر پڑی تو وہ تھمسا گیا انایا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر کے آگے بڑھ گئی اور کیف وہیں کھڑا رہا کیف پشیمان ہوا تھا اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور مر کر اس جگہ کو دیکھا جہاں سے وہ گزر کر گئی تھی وہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن اسے برا لگ رہا تھا اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر کیف باہر گراؤنڈ کی طرف آیا اور نظر گھما کر اس نے چاروں جانب دیکھا وہ اوپر لائبریری کی طرف جاتی نظر آئی کیف تیزی سے زینے چڑھتا اوپر اس کے پیچھے گیا انایا انایا رکو کیف اسے پیچھے سے پکار رہا تھا لیکن انایا سنی انسنی کرتی آگے بڑھتی رہی کیف نے آگے ہو کر اس کی کلائی تھام کر اسے روکا تھا انایا اس کی حرکت پر تیش میں آ کر پلٹی تھی کیا بتمیزی ہے یہ انایا نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے تیز لہجے میں کہا تھا کیف نے فوراں اس کا ہاتھ چھوڑا تھا مجھے تم سے بات کرنی ہے اب کیا کہنا ہے سکون نہیں ملا ابھی تک چاہتے کیا ہو ہاں کہا تھا نا اس اسائنمنٹ کے لیے اپنی انایا کو ایک سائٹ پر رکھ کر کام کریں گے لیکن تم ٹھہرے بے حص انسان جسے صرف دوسروں کا سکون برباد کرنا آتا ہے کتنی محنت کی تھی میں نے اس اسائنمنٹ پر رات بھر جاگتی رہی لیکن تمہیں ہر چیز مزاک لگتی ہے وہ بولنے پر آئی تو بول دی چلی گئی اوکے اوکے ریلیکس کیف نے مسالحانہ انداز میں ہاتھ اٹھائے تھے انایا واپس مڑ کر وہاں سے جانے لگی بات تو سنو یار باسکٹ کیف اس کے پیچھے چلتا ہوا بولا تھا اس کے یار اور باسکٹ کہنے پر انایا ایک بار پھر غصے سے پلٹی تھی اور انگوشتے انگلی کیف کے سامنے اکڑا کر گویا ہوئی خبردار آئندہ مجھے کسی بھی فضول نام سے پکارا بلکہ مجھے بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی کیف بس اسے جاتے دیکھتا رہا زینب بات تو سنو میری یہ عمر تھا جو زینب سے کب سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اسے اگنور کرتی جا رہی تھی کبھی کہیں رکتی تو عمر کو دیکھ دوسری طرف چلی جاتی اور جب عمر وہاں بھی آ جاتا تو وہ کسی اور جگہ چلی جاتی عمر اب بلکل اس کے سامنے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا ہوا ہے عمر نے تحمل سے پوچھا ہاں تمہیں تو جیسے پتا ہی نہیں کیا ہوا ہے زینب نے مو بنا کر جواب دیا یار کیف کا تمہیں پتا ہے وہ ایسا ہی ہے لیکن میرا کیا قصور ہے تم میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہی ہو تمہارا قصور یہ ہے کہ تم کیف کے دوست ہو زینب تیکھے سے لہجے میں بول کر اس کے پاس سے گزر گئی اس کمینے کیف کی وجہ سے میری محبت کی ریل گاڑی کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گی عمر نے داند پیستے ہوئے کہا تھا انعیہ بینچ پر بیٹھی تھی جب عمر اس کے پاس آ کر بیٹھا انعیہ نے اس کی اور دیکھ کر وہاں سے جانا چاہا لیکن عمر کی بات سن کر وہیں بیٹھی رہی انعیہ ایم سوری جو کیف نے کیا لیکن میرا یقین جانو مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا کیف میرا کزن ہے میرا بہت اچھا دوست ہے وہ اس طرح کی شرارتیں مزاق کرتا ہے لیکن وہ دل کا برا نہیں ہے اگر تم اس شخص کی صفائی دینے آئے ہو تو میں جا رہی ہوں اوکے اوکے نہیں کرتا اسے دوبارہ سے اٹھتے دیکھ کر عمر نے تیزی سے کہا تھا اس نے آج جو کیا وہ واقعی میں غلط تھا لیکن تم اور زینب میرے سے تو مت نراز ہو وہ بھی صرف اس بنا پر کہ کیف میرا دوست ہے اس نے مظلومیت سے کہا تھا زینب انعیہ نے چہرہ موڑ کر سوالی اور نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا ہاں زینب اب دیکھو نا ابھی نئی نئی دوستی ہوئی تھی ہماری لیکن وہ مجھ سے اس بات پر نراز ہے کہ میں کیف کا دوست ہوں جس انداز میں عمر نے کہا تھا انعیہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا ہم دوستی یا کچھ اور انعیہ کی بات پر عمر گڑھ بڑھا گیا اور انعیہ کو دیکھا جو اب مانی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے سمجھ گئی ہو میں وہ پسند کرتا ہوں اسے عمر نے سر کجاتے ہوئے ہار مانی تھی اوہ انعیہ نے خاصہ کھینچ کر کہا تھا لیکن پلیز تم زینب کو اس بارے میں نہیں بتانا عمر نے ریکویسٹ کی ڈانٹ وری نہیں بتاؤں گی اور زینب وہ تو نہ سمجھ ہے واقعی اس میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں نہ سمجھ نہیں پاگل ہے بلکل اس کی بات پر انعیہ ہنسی تھی عمر بھی اب مسکرہ رہا تھا اور دور کھڑا کیف ماتے پر بلیے یہ منظر دیکھ رہا تھا عمر کی نظر جب اس پر پڑی تو انعیہ سے بائے کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا اور چلتا ہوا کیف کی طرف آیا اپنی جینس کی پاکٹ میں ہاتھ پنسا ہے وہ مسکراتا ہوا کیف کے مقابلہ کھڑا ہوا کیا ہو رہا تھا وہاں اور اتنا مسکرہ کس خوشی میں رہے ہو کیف نے آنکھیں چھوٹے کی عمر سے استفسار کیا کچھ بھی نہیں اور مسکرہ بھی یوں ہی رہا تھا عمر نے کندے جھٹک کر ویسے ہی مسکرہ کر جواب دیا کیف نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر وہاں دیکھا جہاں کچھ پہلے عمر اور انعیہ بیٹھے تھے انعیہ بھی وہاں سے جا چکی تھی کیف نے دوبارہ عمر کی طرف دیکھا سنبھل جا یہ نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے کیف نے اس کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تھا عمر نے اپنے کندے پر دھرے کیف کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑے کیف کو کیا مطلب اس بات کا عمر نے سامنے ماتے پر بل لیے کھڑے کیف سے استفسار کیا کیف عمر کے بولنے پر ایک دم ہوش میں آیا تھا اسے خود اندازہ نہیں تھا وہ کیا اور کیوں یہ بات عمر سے کر رہا تھا میرا مطلب تھا یار کہاں تو اور کہاں وہ چوڑیل کوئی جوڑ نہیں تم دونوں کا کیف نے بروقت بات سنبھالی تھی تو باگل ہے ایسا کچھ نہیں ہے کتنی بار کا ہے عمر نے جنجلا کر کہا تھا اچھا کیف نے خاصا کھینچ کر کہا تھا اوکے تو سنو مجھے وہ پسند ہے لیکن میں تجھے اس لیے نہیں بتاتا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں تجھے پیار ویار محبت سب بیکار لگتا ہے اور تو ضرور میرا مزاق بناتا عمر نے دونوں ہاتھ کمر پر دھرے کیف کے سامنے اطراف کیا تھا اور کیف تو لفظ پسند پر ہی سن ہوا تھا انعیہ بھی پسند کرتی ہے تجھے کیف نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا اوہ بھائی میرے انعیہ نہیں زینب زینب کون اس کے زینب کون پر عمر نے اسے گھوری سے نوازا تھا ابے کمینے انعیہ کی دوست زینب جو اس کے ساتھ رہتی ہر وقت وہ زینب مطلب تجھے زینب پسند ہے ہاں کمینے وہی پسند ہے لیکن تیری وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے عمر نے سرد سانس خارج کرتے ہوئے کہا Are you sure تو زینب کو پسند کرتا ہے کیف نے ایک بار پھر سے تصدیق کرنی چاہی میں نے کوئی چیز اٹھا کر تجھے دے مارنی ہے کیف جو پوچھا ہے وہ بتا کمینے ایک بار کی سمجھ نہیں آتی عمر نے دھمک کا جڑا تھا اسے اچھا مطلب واقعی میں وہ زینب ہے تو پھر انعیہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے وہاں نہیں مجھے بتا تجھے تکلیف کیا ہے کیوں اتنی تشویش کر رہا ہے آہ کچھ نہیں اور سن آج رات کھانے پر گھر آ جانا بابا تیرا پوچھ رہے تھے کیف نے بات بدلی ہاں یار کافی عرصے سے چکر نہیں لگایا خالہ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ماما فون پر ڈانٹ رہی تھی بہت کہ اپنی خالہ کے گھر ساتھ نہیں رہ سکتے تو کم سے کم ملنے چلے جایا کرو ہاں تو سنتا کیوں نہیں ان کی کیا ضرورت ہے اپنے گھر رہنے کی میرے ساتھ رہا کر زبردستی روک رکھایا اپنے پاس پاکستان تھوڑی بہت تو پرائیویسی دے مجھے اوہ پرائیویسی چاہیے بیبی کو کیف نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈالا تھا ابے ہٹ کمی نے تیری وجہ سے وہ مجھ سے نراز ہو گئی عمر نے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹایا اور وہاں سے جانے لگا کیف بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے ہوا اور پھر سے اسے گردن سے تھما تھا دونوں جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے ان کی آواز دھیمی ہوتی گئی وہ چھت پر اداسی کھڑی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی آج کافی بھی پینے کا دل نہیں تھا اسی لئے ایسے ہی اوپر آ گئی آج پہلی بار کسی ٹیچر نے اسے ایسے ڈانٹا تھا ورنہ وہ ہمیشہ ٹیچر کی فیورٹ رہی تھی اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ ایک ہونہار طالبہ تھی بچپن سے اور آج صرف اس کیف کے بچے کی وجہ سے اس کی اتنی بے عزتی ہوئی جھوڑوں گی تو میں بھی نہیں وہاں ماروں گی جہاں پانی بھی نہ ملے اسے خود سے عہد کرتی وہ نیچے جانے کے لیے پلٹی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا ہیدر کالنگ دیکھ کر وہ مسکر آئی تھی السلام علیکم بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی والیکم السلام انایہ نے دھیمے سے جواب دیا کیسی ہو ہیدر نے پوچھا ٹھیک ہوں تم کیسے ہو میں ویسا ہی ہوں جیسا ہوتا ہوں پرشوک آواز میں جواب آیا اچھا میں کیا سن رہی ہوں تم اس بار گھر نہیں آ رہے ہاں یار بس اس بار ایک مشن کے لیے کراچی جانا پڑ رہا ہے میں نے اسی لیے کال کی تھی کہ وہاں جا کر مجھے بلکل ٹائم نہیں ملے گا تو میں رابطے میں نہیں رہ پاؤں گا اوہ ٹھیک نور بس اداس ہو رہی تھی تمہارے لیے ہاں نور کہاں ہے میری اس سے بات کروا دو ہاں بیڈروم میں ہے کل ٹیسٹ ہے اسی کی تیاری کر رہی ہے میں بس ابھی نیچے جا کر بات کرواتی ہوں انایہ کہہ کر جلدی سے سیڑھیاں اترتی نیچے جانے لگی تم ٹیرس پر تھی نا ہیدر نے پوچھا ہاں مجھے پتا تھا مسکراتی آواز میں جواب آیا اس وقت دھیرو باتیں کرتے ہیں ہاں وہ دن بہت یاد آتے ہیں اب ہیدر مدھم سا بولا تم گھر آو تو نئی یادیں پھر سے بنائیں گے انایہ دور کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے دیکھ کر اس نے تاثف سے دائیں بائیں سر ہلایا اوفو یہ لڑکی اس کی آواز ہیدر نے سونی تو پوچھا تمہاری پیاری بہن گدے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے انایہ نے دیکھا جیسے وہ سو رہی تھی اسے ہنس ہی آئی نور کا ایک بازو اور ٹانگ نیچے لٹک رہے تھے چلو پھر نور کو میری طرح سے پیار دینا میں چلتا ہوں اور اپنا خیال رکھنا ہیدر نے کہہ کر فون بند کیا انایہ نے بند فون کو دیکھا اسے ٹیبل پر رکھا اور بیڈ کی جانب بڑھ گئی جہاں اسے اب نور کو سیدھا کرنا تھا اور اس کی کتابیں سمیٹ نہیں تھی لیکن دل ہی دل میں اس نے صبح نور کی کلاس لینے کا سوچ لیا تھا اگلے دن بزنس آبارٹمنٹ کی اس کلاس میں کافی شور تھا سب ہی سٹوڈنٹس آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے ایک طرف کیف اور عمر بیٹھے تھے اور نتاشا بھی آج انہی کے ساتھ تھی ورنہ وہ اکثر لیکچر کے دوران پیچھے بیٹھنا پسند کرتی جس کی وجہ اس کا فون تھا جب اسے کوئی لیکچر بول لگتا یا لینے کا موڈ نہ ہوتا وہ پیچھے آرام سے فون استعمال کرتی تھی دوسری طرف سیکنڈ رو میں انہیہ اور زینب موجود تھیں نتاشا کل رات اپنے سوشل سرکل میں ہونے والی ایک پارٹی کا قصہ سنا رہی تھی جس میں کیف تو بظاہر مسکرا کر سن رہا تھا لیکن اندر ہی اندر اسے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ بار بار نظر دوسری طرف بیٹھی انہیہ پر ڈالتا تھا انہیہ نے اسے ایسے دیکھتا پایا تو سخت نظروں سے گھور کر آنکھیں پھیل لیں سرحمدانی کلاس رو میں داخل ہوئے تو سب کی چلتی زبانیں تھمی تھی سرحمدانی ڈائس کے سامنے کھڑے ہوئے اور پوری کلاس میں ایک نگاہ دوڑائی اور پھر انہیہ کو مخاطب کیا ہائے زینب سر آج پھر ڈانٹیں گے کیا مجھے انہیہ ساتھ بیٹھی زینب سے سرگوشی کر کے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی آپ نے کل کچھ بتایا کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں بتایا کہ کیف جھوٹ بول رہا ہے سرحمدانی نے انہیہ سے پوچھا انہیہ نے حیرانی سے سر کو دیکھا پھر ساتھ بیٹھی زینب کو اور کیف آپ سرحمدانی اب ذرا سخت لہجے میں کیف سے مخاطب ہوئے کیف اپنی سیٹ سے فوراں کھڑا ہوا تھا آپ کو ہر چیز مزاک لگتی ہے کم سے کم اس طرح کے معاملات کو اپنی شرارتوں سے دور رکھیں آپ کو لاسٹ وارننگ دے کر چھوڑ رہا ہوں نیکسٹ ایسی کوئی حرکت ہوئی تو سیدھا آپ کو پرنسپل کے حوالے کیا جائے گا سر نے مزید بات کرتے ہوئے اسے وارننگ دے کر بیٹھنے کا کہا اور پھر انہیہ کی طرف گھومیں ہاں تمہیں سنہیہ آپ کو کم سے کم خود کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا یہ کیا بات ہوئی آپ کی محنت کو کوئی اتنے آرام سے اپنی کہہ رہا اور آپ چپ چاپ کھڑی ہیں I'm sorry sir نیکسٹ ٹائم میں خیال کروں گی اور خود کے لیے سٹینڈ بھی لوں گی انہیہ نے شرمندہ سکا Good, no sit سر کہہ کر ڈائز کے پیچھے جا کھڑے ہوئے جبکہ انہیہ ابھی بھی حیران تھی کہ سر کو کیسے پتا چلا سر حمدانی نے لیکچر دینا شروع کر دیا سر کو کیسے پتا چلا عمر نے دھیمی آواز میں کیف سے پوچھا مجھے کیا پتا کیف نے کندے جھٹک کر جواب دیا انہیہ نے خود تو نہیں بتایا مجھے لگتا زینب نے بتایا ہوگا عمر پھر سے بولا لیکن کیف انہیہ سامنے دیکھتا رہا اس بار کوئی جواب نہیں دیا کلاس ختم ہونے کے بعد زینب اور انہیہ باہر گراؤن کی طرف آ گئی تھی زینب سر کو تم نے بتایا کیا نہیں یار میں کیسے بتاتی کل تم نے ہی تو منع کر دیا تھا تو پھر کس نے بتایا انہیہ پریشان سا سوچنے لگی ضرور عمر نے بتایا ہوگا زینب نے چہک کر جواب دیا ہاں شاید اسی نے بتایا ہوگا انہیہ نے کہا ہی تھا کہ سامنے سے عمر ان کی طرف آیا اوہ بھئی سر کو بتانا ہی تھا تو کل سب کے سامنے کلاس میں ہی بتانا تھا عمر نے آتے ہی تجزیہ کیا کیا مطلب تم نے نہیں بتایا سر کو انہیہ نے حیرانگی سے پوچھا میں نے ہاں نا مجھے لگا سر کو تم نے بتایا ہوگا انہیہ نے جلدی سے کہا وہ اب کافی کنفیوز ہو گئی لیکن مجھے لگا زینب نے بتایا ہوگا عمر نے بھی ناسمجھی سے کہا لیکن میں نے نہیں کیا زینب نے ہاتھ اٹھا کر کہا ویٹا منٹ نہ تم نے بتایا نہ میں نے اور انہیہ نے بھی نہیں بتایا اور یہ بات ہم چاروں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھی تو پھر کس نے بتایا عمر نے دونوں کو دیکھا وہ دونوں بھی اس کی بات پر سوچ میں پڑی اور پھر تینوں کے موں سے ایک ساتھ ایک انسان کا نام نکلا تھا اور نام تھا کیف کا وہ مسلسل بال کو باؤنس کر رہا تھا بال نٹ میں بھی ڈالنی ہے یہ بات شاید بھول چکا تھا کیونکہ اس وقت کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا آس پاس سے گزرتی چند لڑکیوں سے دیکھتی اور مسکرا کر گزر جاتی اور کچھ جن کی کوئی کلاس نہیں تھی وہ وہیں کھڑی اس بندے کو دیکھتی رہی جو اس یونیورسٹی میں سب لڑکیوں کا کرش تھا جس کی دھاک اس پوری یونیورسٹی پر جمی تھی اور یہ صحیح بھی تھا جس کے پاس ذہانت خوبصورتی اور دولت کی فراوانی ہو تو کسی بھی جگہ دھاک جمانہ بہت آسان ہو جاتا ہے عمر وہاں اس کے سر پہنچا اور ہاتھ کمر پر رکھے اسے دیکھنے لگا کیف کی نظر اپنے سامنے کھڑے قدموں پر پڑی تو اس نے بال چھوڑی اور سر اٹھا کر دیکھا عمر کو سوالیہ انداز میں دیکھا جناب بات ہو سکتی ہے آپ سے عمر نے مسنوعی مسکراہت لیے پوچھا بول کیف نے پولی سانسوں سے اسے اجازت دی کیا تھا یہ سب کیا زیادہ بن مت پتا ہے مجھے سر امدانی کو اپنی کرتو تو نے خود جا کر بتائی ہے ہاں تو کیف نے فوراں سے کہا جیسے جانتا تھا عمر کو پتا چل ہی جائے گا اس لیے پہلے سے اس سب کے لیے تیار تھا اچھا جی تو آپ کب سے اتنے رحم دل ہو گئے کیف صاحب ذرا مجھے بھی بتانا پسند کریں گے کہ چکر کیا ہے یہ ایک دن میں کایا کیسے پلٹ گئی عمر نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا میں ابھی بھی ویسا ہی ہوں تو نے ہی کہا تھا میری وجہ سے زینب ناراض ہو گئی تجھ سے بس اسی لیے کیا ہے کیف نے ہاتھ میں پکڑی بال نٹ میں اچھالی اور آگے چلنے لگا سچ میں اس لیے کیا ہے عمر نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا اور صالح مجھے کیا شوق چڑھا تھا کہ اپنی شامت خود ہی بلاتا عمر اس کی بات دل کھول کر مسکرا کے اس کے گلے لگا اب بس کر اور چل مجھے اس خوشی میں ٹریٹ دے کیف نے اس کی کمر پر ہاتھ مار کر اسے خود سے دور ہونے کا کہا عمر مسکرا کر الگ ہو اور پھر دونوں کیفیٹ ایریا کی طرف چل دئیے موسیقی موسیقی